جی اسلام علیکم ایک تحریک بن چکی اب یہ ایک تحریک کا نام ہے میں اس کو اب کوئی کمپنی یا پرائیوٹ آرگنائزیشن نہیں کہوں گا یہ ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جس میں لوگوں نے ایک ہوپ اور آن لائن ارننگ کی تلاش ڈھونڈی آج سے آلماس چار سال پہلے یہ ایک تحریک کا آغاز ہوا جس میں اس نیت کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا اور اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کیا کہ جو اشفاق احمد صاحب کی بڑی پاورفل دعا ہے کہ یا اللہ میرے لیے سانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرما جو کہ بہت پاورفل دعا تھی نہ کہ صرف میرے لیے سانیہ پیدا کر فرما تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے اس کافلے کا آغاز کیا اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ آپ ایک اومس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کر پیسے کما سکتے ہیں اور بھی ایک دنیا ہے جو کہ آپ جس کو سیکھ سکتے ہیں فی میلز گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں میلز گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں پیسے نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے پیسے ہیں تو کیا کرنا ہے تو ایک ایسا ایکو سسٹم بنا دیا جو کہ پوری دنیا جس کو دیکھنا شروع کر گئی جس میں ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کر دی جو کہ انویسٹرز اور سکل پروائیڈر کو ایک ساتھ جوڑنے لگ گئے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ بزنس کرنا چاہتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سکل سیکھ کر ان دونوں کو جوڑا اور ایک پارٹنرشپ کلچر کے نام دیا اور لوگ جو ہے اس سے ارننگ کرنا شروع ہو گئے اور یہ ایک ایسا سلسلہ چلا کے پورے پاکستان پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور لوگ جو ہیں اس سے جڑتے چلے گئے جو کہ ایک بہت بڑی ایسییمنٹ ہے ہمارے لئے اچھا انسان بن سکیں اچھا مسلمان بن سکیں تو ان کی گرومنگ بھی کی پرسنیلٹی کو بھی ڈیویلپ کیا کہ ایک بچہ کامیاب ہے تو وہ کامیابی کو اپنے تک نہیں رکھے وہ آگے بھی اس کو لے کر جائے تو یہ مائنڈسیٹ کے ساتھ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو مقصد تھا کہ پاکستان میں ہم کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سے چھ لاکھ لوگ ایک سال میں ڈگریز کرتے ہیں اور اس میں سے ایچی سی کہتی ہے کہ ون پوائنٹ فائیو ٹو ٹو پرسنٹ آف پیپل جوب لے پاتے ہیں تو یہ کیا لوگ تھے یہ لوگ تھے ہاتھ پھیلانے والے جوب لینے والے تو انیبلرز نے یہ سوچا کہ ہاتھ دینے والے بھی بنانے چاہیے انٹرپنورز بنانے چاہیے تاکہ آپ گھر بیٹھ کر خود بھی کامیاب ہیں اور آگے بھی لوگوں کو کامیاب کر سکیں اور گھر میں فیمیلز جو کہ ایک بہت تعداد میں موجود ہیں وہ گھر بیٹھ کر کیسے کام کر سکتی ہیں مطلب ہم لوگ مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندہ کمارا ہوئے وہ ہی سارے جو گھرولے ہیں اسی پہ ریلائیبل ہیں ریلائی کر رہے ہیں ڈیپنڈنٹ ہیں سو یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا اب آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ارننگ کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگ چاہتے ہیں وہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لین سو سارے ارننگ کرنا چاہتے ہیں رائیٹ سو ایٹی پرسنٹ دیکھیں آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے انیبلرز کی ایک ویڈیو سیریز ہے جو کہ دوستوں سے زیادہ جس کے اندر انکم سٹریمز ہیں اگر آپ ایک چیز میں اچھے نہیں ہیں تو دوسری چیز میں اچھے ہو سکتے ہیں اور ایک سو ون نائنٹی نائن مزید چیزیں اگر ایک چیز میں نہیں اچھے تو وہ ٹو ہنڈرڈ ایوی ایس ایکسس ہم سے آپ لیں فری میں بہت بڑی مالیت بنتی ہے ایک تھرٹی تھاؤزن کی اس کی ویلیو ہے جو کہ ہم لوگوں کو فری میں دیتے ہیں کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں اچھا آپ پیپر پہ لکھیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا سائن کر دیں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے تو اگر آپ نے جھوڑ بول کے سکل سیکھے تو آپ کامیہ بھی نہیں ہوں گے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ لوگ سائن کر کے ہی صرف دے دیں کہ میں نہیں افورڈ کر سکتا تو یہ تقریباً لاکھوں لوگوں کو دی وہ آپ نے لینا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے آپ کے لئے اس کے بعد سیکھنے کے بعد اس میں سکل دیکھیں گے کہ میں کہاں ہوں دیکھیں جب ہیرہ جو ہوتا ہے وہ کوئلے کی کان میں ہی ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا وہ ہیرہ ہے جب تک اس کو تراشا نہ جائے تو آپ کو نہیں پتا کہ ابھی آپ کس چیز میں اچھے ہیں تو آپ کو دو سو سکل دیے جا چکے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا آتا ہے کوئیسن آتا ہے کہ یا رب میں میں کس سے پوچھوں تو انیبل دو بجے فری آ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم دو بجے کسی بھی دن منڈے ٹو سیچڈے دو بجے تشریف لائیں اور کوئی کوشن پوچھیں آپ کو وہاں پہ آنسر کیا جائے گا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا کیا ہیں یا کیا نہیں آپ کو وہاں پہ آنسر کیا جائے گا آپ کی ہیلپ کی جائے گا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جی مجھے رات کو نو بجے بھی ایک کوشن آ رہا ہے ذہن میں تو اب میں کیا کروں وہ تو دو بجے اگلے دن میں ابھی اس کا آنسر چاہتا ہوں فوراں تو ہمارا ایک گروپ ہے ای کامرس بائی نیبلرز جس کے اندر آلموسٹ بارہ لاکھ لوگ ہیں رائٹ بارہ لاکھ لوگ پاکستان سے اوورسیز جائے گا جو بھی آپ جو پوچھیں یہ آپ آپ کے لئے ایک بہت بڑی پچنٹی ہے کہ رات کو نو بجے کیا رات کو دو بجے بھی تین بجے بھی سوال آ رہا ہے تو بھی آپ اگر میسیج کر رہے ہیں اور آپ کو رپلائی دیا جائے گا ان سب کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ شاید آپ کے لئے یہ ڈاکٹر بننا ہی نہیں تھا اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہی یہ کیا تھا ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو یہ کے مقصد ہے کہ اب کامیابی جو ہے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے وہ کامیابی صرف اس کو اس کی کامیابی صرف وہ خود ہے کہ وہ میں خود اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر وہ نہیں اچیف کر پاتا تو یہ ہے کہ پلیٹفورمز دیے جا چکے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچر کریئٹ ہو چکا ہے انٹرپنورشپ کا ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ اب جو ہماری یوتھ ہے وہ آگے جاری ہے آپ آپ نے دیکھنا ہے اس کی فسلٹیز کو یوز کر رہا ہے یہ جو بھی آپ کو پلیٹفورمز نظر آتے ہیں ان کو یوز کر کے میں نہیں کیسے طرح سے آگے بڑھنا اپنا وائک ایسے سٹرونگ کرنا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ سارے مائنڈ سیٹ یہ سارا کچھ آپ کو تیار کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں پتا چل گئے آپ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے ان کو پتا چل گئے کیا کرنے کسی کو ابھی تک نہیں پتا چلا سب کو پتا ہے اب کیا کرنا ہے رائٹ اب یہ دیکھیں کہ اپنی لازلی آئی ویل سے کہ اپنی ویلیو پہ کام کر رہا ہے اب ان چیزوں کو سیکھ کر ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنا جس میں ایک بچے ایک بچہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے میری جو جوب والے ہیں وہ بیس تیس ہزار روپیا پر مند سیلری دیتے ہیں رائٹ تو وہ اگلا بندہ جس کو بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ اچھا پوری بات کیا ہے کہتا ہے میں نے آپ کو پوری بات ہی تو بتائی ہے کہ مجھے میری جوب سے تیس ہزار روپیا سیلری ملتی ہے تو میرا گزارہ نہیں ہوتا کہتا ہے اچھا پوری بات کیا ہے مجھے پوری بات نہیں بتا تو پوری بات کہتا ہے اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں کہ میرا گزارہ نہیں ہے تیس ہزار میں تو پوری بات یہ تھی وہ کہتا ہے جی پوری بات یہ ہے کہ آپ کی ویلیو تیس ہزار کی ہے آپ کی کمپنی دو لاکھ بھی دیتی ہے کسی کو ایک لاکھ بھی دیتی ہے کسی کو پانچ لاکھ بھی دیتی ہے یہ آپ کی ویلیو ہے کہ آپ کو تیس ہزار دیتی ہے کیونکہ آپ تیس ہزار کے قابل ہیں تو اپنی ویلیو کو create کریں ایک چیز سیکھیں اس کے ماسٹر بن جائیں نہ کہ پندرہ سو چیزوں کو دیکھ لیں اور پتہ نہیں چلے اپنے ویژن پر کام کیجئے جو جوبز کرتے ہیں ان کا ویژن ہمیں کلیرلی پتہ ہے کہ سال بعد ان کو انکریمنٹ ملنا ہے تو ایک پیسیف انکم کی طرف آئیں اور اپنے کام کی طرف آئیں اور یہ دیکھیں کہ میں کامیاب ہو کر آگے کیسے لوگوں کو روزگار ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ ایوریون فور کامنگ